موسیقی اسلام علیکم میں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کومنٹی کا مقبول نیو چینل دا آوامی ناظرین کوئی بھی سرکاری محکمہ ہو اس میں پوسٹنگ کو جو ہے وہ ایزہ ہتھیار کے طور پر ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور یہی حکمرانوں کا ایک محبوب مشغلہ رہا ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو انہیں پوسٹنگ کی لالچ دی جاتی ہے یہ ایسا ہی پولیس کے محکمے میں بھی ہوتا ہے پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ اختیارات اختیارات کا جس طریقے سے استعمال ہوتا آ رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں یعنی پولیس کے جو اعلیٰ افسران خاص طور پر پی ایس پی افسران جو ہیں یعنی آئی جی ڈی آئی جی سی سی پی او ایس ایس پی ان کو جو اختیارات ان کے محکمے میں قانون اور آئین نے دیئے ہیں ان اختیارات کا مقصد صرف و صرف ڈسپلن کو منٹین کرنا یعنی پولیس والوں کو ڈسپلن کا پابند بنانے کے لیے وہ اختیارات دیئے ہیں جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ پولیس کے اعلیٰ افسران اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں وہ یا تو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے ان اختیارات کا استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اب ایک دو مثالیں آپ کو دوں گا جس کو آپ دیکھ کر نظر لگا سکیں کہ یہاں پر جو اختیارات کا استعمال کیا گیا ہے وہ کس کٹیگری میں آتا ہے آیا وہ ڈسٹرپن کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا پھر جو ہے وہ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ایک گریڈ سترہ کا ایک آفیس سپریڈنڈ انتہائی سینئر آفیس سپریڈنڈ ہے گلزار علی سوہو ان کا ابھی گدشتہ دنوں جو ہے وہ سینٹرل پولیس آفیس سے جیک باباد ڈیوزن میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے یہ ایک نارمل ٹرانسفر نہیں ہے گلزار احمد سوہو جو ہے وہ کراچی میں رہتے ہیں بلیڈ پیشر کے مریض ہیں انتہائی سینئر ہیں اور آفیس سپریڈنڈ کے ساتھ ساتھ وہ ایک آڈٹ آفیسر بھی ہیں ان کے آڈٹ جو ہے وہ بہت مشہور ہے جو انہوں نے آڈٹ کیے ہیں اب ان کا ٹرانسفر کیوں ہوا اب اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے جو تحقیق کیے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیلف فائننس برانچ میں ہوا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ برانچ جس کو کہتے ہیں فائننس برانچ سی پی او میں پولیس اسپیش کے تو وہاں یہ گریڈ سیونٹین میں تھے انہوں نے کسی زمانے میں جو ہے وہ سنظر فورس کی کوئی ایک آڈٹ کیا تھا جب اس زمانے میں ڈی آئی جی بشیر میمن اس کے ڈی آئی جی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ ایس ایس پی کے طور پر جو ہے مشتاق مہر تھے جو ان دنوں اس وقت آئی جی سن ہے انہوں نے آڈٹ کیا تھا بہت ہی خطرناک قسم کا آڈٹ یہ حقائق پر مبنی تھا یعنی کہ بہت بڑا گپلہ انہوں نے یعنی کرو کا جو گپلہ تھا مس یوس تھا سرکاری فنڈ کا وہ انہوں نے اپنے آڈٹ میں اس کا انکشاف کیا تھا اس وقت گلزار احمد سوہو پر جو ہے بڑا پریشر پڑھا کہ اپنی اس ریپورٹ کو آپ تبدیل کر دیں ورنہ آپ کی اس ریپورٹ کے وجہ سے بہت سے بڑے افسران جو ہے وہ آتاب کا شکار ہو جائیں گے لیکن گلزار احمد سوہن گلزار احمد سوہن نے جو ہے وہ اس وقت حق و انصاف کا ساتھ دیتے ہوگا کہ میری ریپورٹ جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے اور میں اپنی ریپورٹ سے کسی بھی صورت میں وڈرا نہیں ہوں گا چاہے آپ لوگ مجھے سزا کے طور پر ڈسمس کرتے ہیں معتل کرتے ہیں لیکن جو میں نے ریپورٹ لکھ کے دیئے میں اپنی ریپورٹ پر قائم ہوں اور وہ آخر تک اپنی ریپورٹ پر قائم رہے گرچہ ان کی ریپورٹ کے بعد پھر جو اس ریپورٹ کے زد میں آ رہے تھے جو میں ذکر کر چکا ہوں بشیر ہے میمن جو ڈی آئی جی تھے اور اس وقت کے جو ایس ایس پی تھے مشتاق مہر جو اس وقت آئی جی ہیں وہ اس کے زد میں آ رہے تھے لیکن چونکہ ان کے تعلقات تھی اثر اصول کو استعمال کیوں گے وہ ریپورٹ کو انہوں نے کسی طریقے سے دبا دی اور جو آج تک وہ ریپورٹ دبی ہوئی ہے لیکن اب اس ریپورٹ کے نتیجے میں جس شخصیت نے وہ ریپورٹ مرتب کی تھی اس وقت ان افسروں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کیا تو ان افسروں نے جو ہے اب جو ہے وہ ایک طریقے سے رییکشن اس کا آیا کہ ان کا ٹرانسور سی پی او سے جو ہے جیک باباد ڈویزن میں کر دیا اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو ٹرانسور ہوا ہے اس میں جو اختیارات کا استعمال کیا گیا یہ اختیارات کیا ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے غرصے کیا گیا یہ آپ خود اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں اسی طرح اب ان کی جگہ پر ایک انتہائی جونئر یعنی گریٹ سولہ کے ایک آفیس سوبرینڈ ہیں ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے بشیر جوکیوں کو جو ایک زمانے میں جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ رہے چکے ہیں سکھر میں جب مشتاک مہروان کے ایس ایس پی تھے ان کے وہ اکاؤنٹنٹ تھے تو لہذا ان کو ایک طریقے سے ناکیدین کا کہنا ہے کہ انہیں نوازنے کے لیے جو ہے اب جو ہے اس جگہ آفیس سوبرینڈ بنائے حالانکہ یہ ایک خلاف وردی ہے کہ بھئی گریٹ سترہ کی پوسٹ پر آپ گریٹ سترہ کے بندے کو لگائے لیکن وہاں سولہ کی پوسٹ کے بندے کو لگائے اسی طریقے سے آپ جائیں تو وہ سبور جو ہے وہ بھی ایک جونئر کیلر کے لیکن اس کو آفیس سوبرینڈ بنائے گیا ہے سلیم تنولی ان کو آفیس سوبرینڈ ٹو بنایا گیا اس طرح نعیم کو آفیس سوبرینڈ تین لگائے گیا حالانکہ وہ گریٹ ایٹین کے نہیں ہیں لیکن انہیں بھی نوازنے کے لیے جو ہے یہ اس طریقے سے اختیارات کا ناجاز استعمال کیا گیا ہے اب اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں ڈی آئی جی ویسٹ ڈی آئی جی ویسٹ کے بارے میں ایک جو ان کے ہاتھوں جو پولیس اہلکار موطل ہو چکے ہیں یا ریورڈ ہو چکے ہیں یا پھر ڈی سمس ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی ویسٹ آسم قائم خانی بھی اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے یعنی کہ ان کا ایک پی اے سو ہے پی اے سو شاہ عدیل وہ اگر کوئی پولیس افسر ایسے چوک سب انسپیکٹر یا کوئی اے سائی یا کوئی ڈی ایس پی اگر ان کے اشارے پر یا ان کے خواہشات کے مطابق اپنے فرائض اور انجام نہیں دیتا تو پھر ان کے خلاف کسی نہ کسی دریقے سے کوئی انکواری کھڑی کر دی جاتی ہے اور انکواری کے بعد جن افسروں کو وہ انکواری مارک کروائی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی موصوف کس قسم کی ریپورٹ کا تقاضہ کرتے ہیں یعنی کس قسم کی ریپورٹوں چاہتے ہیں پھر اسی طرح کی ریپورٹ جو ہے مرتب کر کے بجوائی جاتی ہے اور اس ریپورٹ کی نتیجے میں ڈی آئی جی صاحب جو ہے وہ مسکورہ پولیس افسر کو یا تو سسپینڈ کر دیتے ہیں یا ریورڈ کر دیتے ہیں یا پھر ڈیسمس کر دیتے ہیں یعنی اپنے اختیارات کا ناجاز استعمال وہ بھی دوسرے کے کاندے کو استعمال کرتے ہوئے نشانہ لگایا جاتا ہے یہ ریپورٹ جو ہے یہ الزامات جو ہیں وہ پولیس اہلکار لگا رہے ہیں جو ڈی آئی جی ویسٹ آسم قائم خانی کے ہاتھوں یا تو سسپینڈ ہو چکے ہیں یا ریورڈ ہو چکے ہیں یا پھر وہ ڈیسمس ہو چکے ہیں یہ تمام تر الزامات جو ہیں وہ پولیس اہلکار لگا رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اختیارات جو محکمین ہیں وہ کس خوبصورتی سے لگا رہے ہیں اس کا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں ان واقعات کو جو میں نے ابھی بیان کی اس کو دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں کہ اختیارات کا کس طریقے سے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے ناظرین اس سے قبل کہ میں خبر کے پروگرام کے اگلے سی کے جانے پڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے برائے مربانی اس چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو میری پوش پر کام کرنے والی میری اس ٹیم کی حوصلہ بلندی حوصلہ بلندی کے لیے آپ جو ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں ناظرین وہ پی ایس پی افسران جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ پاکستان پیٹرولیم سرویس یعنی کہ پاکستان پیٹرولیم سرویس یعنی وہ پی ایس پی افسران جو کہ پیٹرول پمپوں کے مالکان ہیں یعنی ایسے پمپ جو ہے کراچی میں اندرونستین کم از کم کوئی ساٹھ یا پینسٹھ سے زیادہ ہیں جن کے مالکان جو ہے پی ایس پی افسران ہیں ان کے خلاف جو ہے حساس اداروں نے ایک انکواری شروع کر دی ہے یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراس رائی کا جس میں سے ایک سابق آئی جی ایسا ہے جس کے بتایا جاتا ہے تی ایس پیٹرول پمپ ہے اور ایک اور گریڈ انیس بیس کے افسر ہیں جو سی سی پی اتھے کراچی کے ان کے جناب چھ سات پیٹرول پمپ ہے اس طرح سے ایف آئی اے میں جو کچھ ڈائریکٹر اس وقت ہیں ان کے بھی کسی کے ساتھ ہیں کسی کے نو ہیں کسی کے آٹی ملا کے تقریباً جو ہے وہ سپینسٹھ کے قریب پیٹرول پمپ جاتے ہیں ان کے خلاف ایک تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے سی بی آر سے ان کے گوشوارے منگوا لیے گئے ہیں اور ان کے ذرائع آمدنی کے ساتھ ان کی جو اس وقت جس حیثیت زندگی گزار رہے ہیں اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں بن قاسم تھانے کی جو ایک ایف آئی آر تھی جس میں پیٹرول چوری سے متعلق جو ایف آئی آر تھی وہ ایف آئی آر بھی خاص طور سے منگوا لی گئی ہے اور اس کی ایک الگ تحقیقات اس وقت جو ہے حساس ادارے کی ایک ٹیم کراچی میں کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو ہے ملیر ڈسٹک سے بہت سارا ریکارڈ قبضے میں کر دیا گیا ہے یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراس راہی کا اب جانے اب ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانے جو کہ انتہائی ہارٹ ایشو تھا اور اس پہ بڑی لے دے بھی ہو رہی اور گرمہ گرمی بھی ہو رہی بڑی خوفناک قسم کے جو ہے وہ کمنٹس جو ہے وہ چینل کو آ رہے ہیں مجھے بھی تھریٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ڈرانے اور دمکانے کا بھی سلسلہ جو ہے وہ حربے مختلف قسم کے حربے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ سکینل کیا تھا وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے بارے میں کچھ انکشافات کیے تھے جن کے صداقت پر میں اب بھی قائم ہوں کہ وہ تمام کے تمام انکشافات جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ کوڈ جا ہے اور چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو میں نے انکشافات کی ہیں وہ سارے کے سارے انکشافات غلط ہیں اس طرح کے کمنٹس سے کوئی حاصل کچھ کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن میں اتنا عرض کروں کہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں ان سے تو میرا کوئی میرا حال ہے کوئی جگڑا یا کوئی مخالفت میری نہیں ہے وہ بیچارے جو ہے وہ اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے یا اپنے افسران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نامناسب قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں تو بارا مجھے خوش ہی ہے کہ چلو میرے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کر کے اگر ان کی نوکریاں پکی ہو رہی ہیں یا ان کی کوئی ترقی ہو رہی یا انہیں کسی طرح کی کوئی مراعات انہیں مل رہی ہے تو اچھی بات ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے مجھے کوئی ملال بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ میرے خلاف جو ہے کس قسم کی گٹیا زبان استعمال کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ میری جو سٹوری ہے یا جو میں نے سکینڈل بینکاب کیا ہے جو میں الزمات لگا رہا ہوں اس کی سچائی جو ہے وہ اس سے ثابت ہو جاتی ہے اور جو لوگ یہ کروا رہے ہیں ان کی کمزوری اور ان کا جو ہے گناہ گار ہونا جو ہے وہ اس حرکت سے اس بونڈی حرکت سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کتنے گرے ہوئے ہیں اور وہ کتنے اس سارے معاملے میں رنجے ہوئے ہیں کہ یار وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایک تو گبرا گئے ہیں میرے اس سکینڈل سے کہ یہ اس سکینڈل پہلی دفعہ منظر عام پہ آ لے کہ اس سے پہلے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اب سے نہیں پہلے سے ہو رہا ہے لیکن یہ میڈیا میں جو ہے میرے ذریعہ یا اس چینل کے ذریعے اب سامنے آیا کہ بھئی آخر اس اس یو میں یہ ہو کیا رہا ہے اب میں اس اس یو کے سربراہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو میرے ان الزامات سے کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے آپ آئیں کہہ رہا ہوں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میس کٹنگ کے نام پر ساڑھے چار ہزار روپیہ آپ فی اہلکار وصول کر رہے ہیں اگر یہ غلط ہے تو آپ آکے کہیں کہ بھئی یہ غلط ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ جو ہے وہ ایک کروڑ روپیہ جو ہے ہر مہینے جو ہے آپ مختلف سزاؤں کے نام پر جو ہے جرمانے کے نام پر جو ہے آپ پولیس والوں سے آپ کا جو یونٹ ہے وہ وصول کر رہا ہے اس پر کوئی اعتراض دے تو آپ آکے بتائیں کہ بھئی یہ غلط ہے یعنی کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ راجہ میمن جو ہے وہ خود کو آپ کا بتیجہ کہتا ہے اور پولیس کی یونفارم پہنتا ہے سب انسپیکٹر کی اور اس کے اگر میں نے تصویریں وائرل کر دی ہے اور یو آپ کے ایس ایس یو میں اگر وہ نظر آتا ہے گمتا ہے اس کی حکمان نہیں ہے اگر اس پر آپ کو اعتراض دے تو آپ آکے کہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اپنے اس چینل پر آپ آکے کہیں کہ بھئی یہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ شرنگیزی ہے یا کسی کے کہنے پر میں نے کیا ہے تو آپ آکے کہیں آگے تو بڑھیں یہ جو ہتکنڈا آپ نے استعمال کیا ہے یا آپ کے جو ہواری استعمال کیا ہے اس سے یہ حقیقتیں یا سچائیاں اس سے نہیں چھپ سکتی سچائی اپنی جگہ پر قائم ہے آپ مجھے کیا آپ کے یہ ہواری مجھے کیا ڈرائیں گے آپ مجھے کیا دمکائیں گے مقدمات تھے میرے خلاف میں نے مقدموں کو فیس کیا جالی مقدمے بنے وہ مقدمات اور میرے پہ جو آپ ٹارچر کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے ہواری کے ٹارچر ہوا مجھ پر یہ ہوا فلانا وہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں اس وقت بھی حق پر تھا پولیس نے اپنے اختیارات کا نا جا استعمال کیا ٹھیک ہے وہ مقدمات جو ہے وہ میری سچائی کو ثابت کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ جو آپ کے کارندے جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بھی میری سچائی کو ثابت کر رہے ہیں کہ بھی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس پر اتنا بلا رییکشن آیا بھئی آپ آگے بڑھیں جو میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ بھی آپ اس خبری کو تلاش کریں آپ کے جیمز بانڈ ہے زیرو زیرو سیون آپ تری پی سوٹ پین کے گھومتے ہیں انہوں نے مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے وہ خبری کو تلاش کر دیا لیکن خبری جو ہے وہ ظاہرے کے گریٹ بیس اکیس آفسر ہے ان کے خلاف تو آپ لوگ کروائی نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ لوگوں نے اپنی توپوں کا روح میری جانے موڑ دیا وہی بونڈا حربہ وہی بونڈا طریقہ جو کہ ہمیشہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے وہ آپ نے بھی استعمال کر لی تو کیا ہوا اس سے آپ کا قط اونچہ نہیں ہوا اور نہ ہی میں کوئی پستی میں چلا گیا میں اپنی جگہ پر قائم ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں کراچی میں میں نے جو صحافت کراچی میں کی ہے میں دیشتگردی کے دور میں جب کراچی میں دیشت کا راج تھا جب بوریاں بن لاشے ملے کرتی جب علیگرد کا واقعہ ہوا تو میں نے اس زمانے بھی ریپورٹنگ کی کراچی کے اندر جانتے ہیں کراچی والے میں نے اس پر بھی ریپورٹنگ کی اور میں کبھی کسی سے نہیں گبرایا لندن میں جو وہاں سے جو آڈر آیا کرتا ہے کہ اس کی بوری بنا دو اس کی بوری بنا دو اس کو تھا کر دو اس کو تھے کر دو میں نے اس پر بھی ریپورٹنگ کی میں وہاں بھی نہیں گبرایا اور جب انڈر ورڈ کا شوہیب خان جو ہے دوسروں کی سپاریاں بانٹا کرتا تھا وہ جب پاکستان کا میڈیا اس کے آگے بلکل سینڈر ہو گیا کہ ہم اس کی خبر نہیں چھاپیں گے کوئی سکنڈل نہیں چھاپیں گے تو کراچی والوں گواہ ہیں کراچی والے میں آگے بڑھا جنراب میں نے اپنا کاندر دیا مزدونوں کو کہ میں آپ کی خبر چھاپوں گا میں آپ کا سکنڈل چھاپوں گا میں نے وہ سکنڈل کو آگے بڑھایا میں وہاں رہا مجھ پہ چار پانچ چھے حملے ہوئے سپاری میری دی گئی اس کے بعد میں جیل گیا میرے خلاف مقدمے بنے میں نے ہر چیز کو فیس کیا میں نہیں گبرایا اور میں ابھی بھی نہیں گبرا رہا ہوں آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں لیکن محضب طریقے سے کریں محضب انداز سے آپ کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ آپ کردار کشی کر رہے ہیں آپ کے ہواری کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں میں آگیا آئے میں آپ کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں آپ نے جو بھی کچھ کہنا ہے آپ آکے کہیں کہ بھئی یہ جو آپ کا چینل ہے یہ آپ نے یہ غلط بات کی آپ نے یہ غلط بات کی میرے پاس ابھی یہ پوری فائل ہے ثبوتوں کے ساتھ ہے کہ یہ جو ایک لیڈی آپ کے پاس کلرک تھی برتی کرایا پھر اس کو آپ نے ماہر نفسیات بنا دیا اس کے بعد وہ کس طریقے سے کہنا ہے میں لیکچرار بن کے چلی گئی کراچی انیسٹی میں کس طرح اس کو آپ نے آپ آئینڈ کرایا وہ سب ہمارے پاس ہے اس کی پوری تفصیلیں میرے پاس اس کی اور اس کے علاوہ دوسری کلرکوں کی جو لیڈی کلرک اس کے پاس اس کے ساتھ کیا ہوا ایک لیڈی سرچر کے ساتھ کہ میرے پاس میں کسی کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہتا اور یہ نہیں میرا یہ کوئی شہوا ہے کہ میں کسی کو بلا وجہ بدنام کروں یہ حقائق ہیں میرے پاس اور اس حقائق کے نتیجے میں اس حقائق کے روشتی میں میں یہ پروگرام کر رہا ہوں میں کبھی کسی سے نہیں گبرایا میں صرف ڈرتا ہوں اپنے اللہ کی ذات سے مجھے ویور کا اپنے دیکھنے والوں کی حمایت حاصل ہے اور جب تک یہ چاہیں گے میں پروگرام کرتا رہوں گا میں کبھی کسی سے نہیں جرا میں حقائق کو لے کے چلتا ہوں ہمیشہ اور یہ کراچی کے پولیس والے جانتے ہیں ٹارچر میرے اوپر ہوا ہے میں اس کو مانتا ہوں مقدمات ہوئے میرے خلاف کس نویت کہتے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے میں جیل بھی گیا اسی جیل سے واپس آیا میں جس جیل میں شوہیب خان گیا تو اس کی لاش وہاں سے نکلی جس نے میری سپاری دی تھی میں تو وہاں سے واپس آگئے جس سے اللہ رکھے اس سے کون چکے میں موت سے کبھی نہیں گبرایا آپ لوگ کریں جو کچھ کر سکتے ہو اب بہرحال فاروق کی جو ہے آپ کا کلرک اکاؤنٹنٹ اس کی بہت ساری اور بھی پرپٹی کا انکشاف ہوا ہے کہ ڈی ایچ اے میں اس کی پرپٹی ہے اور اس کی بحریہ ٹاؤن میں ہے حدر آباد میں ہے جو اس کے اپنے سسرال والوں کے نام پر ہیں اگر کسی چیز پر آپ کو اعتراض ہے کہ بھئی یہ حنیف دوامی آپ نے جو ہے یہ غلط الزام لگایا یہ غلط ہے یہ غلط ہے آپ آئیں میں آپ کو پلیٹ فارم آپ سے دینے کو تیار میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے کیا جس کے خلاب بھی میں نے کوئی پرگرام کیے ہیں میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں حق اور صداقت کی بنیاد پر پرگرام کرتا ہوں لیکن اب یہ جو آپ کی طرف سے اتنی تریٹنگ آئی ہے اور اتنا سب کچھ ہوا یہ کردار کشی ہوئی اور ادھر اس کو تریٹ اس کو تریٹ تو آئیے آپ کچھ سوچنے پر میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اب مجھے کیا راہ عمل اختیار کرنی چاہیے مجھے کیا کرنے چاہیے اس لیے کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حق اور صداقت کا یہ جو سفر اس وقت چل رہا ہے اس سے صلاح چل رہا ہے میرے بڑے حلقہ احباب کراچی میں ہیں اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کسی سے نہیں اور یہ پروگرام میں اسی طریقے سے کرتا رہوں گا لیکن اب میں اپنے ویورس پر جو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہیں میں ان پر یہ چھوڑ دیتا ہوں کہ ویورس آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو میں پولیس کی جو کالی بھیڑے ہیں جن کو میں اس وقت بے نکاب کر رہا ہوں ان کے جو کرتوت میں سامنے لارہا ہوں کیا یہ سلسلے کو میں جاری رکھوں یا بند کروں سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے بارے میں جو بھی میں نے کچھ انکشافات کیے ہیں آیا اس سلسلے کو یہ فائل پڑی لمبی چھوڑی کہ اس سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں یا اس کو یہیں پر وائنٹ اپ کروں یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں آپ لوگ کمیٹس کے ذریعے آپ لوگ ویورس اپ میسج کے ذریعے اور آپ لوگ ای میل کے ذریعے یا آپ لوگ مجھے فون کر کے اپنی آرہ سے آگا کریں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ میرا پروگرام میری ذات کے لئے نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے لئے میں نے کوئی ڈی آئی جی نہیں بننا ہے میں نے کوئی ایس پی نہیں بننا ہے میں نے کوئی مشتاق مہر کی جگہ پر نہیں بیٹنا ہے نہیں میں نے کسی اپنے رشدار کونہ پر بیٹا ہے میرا کوئی مالی مفاد کوئی ذاتی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان ہے میرا میں تو پاکستان میں یہاں کنیڈے میں رہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن پاکستان میرا ملک ہے میں ایک محبے وطن پاکستانی ہوں پاکستان سے مجھے بہت زیادہ لگا ہوئے یہ پاکستان کا خون نچوڑ رہے ہیں یہ سرکاری مال جو ہے سرکاری خزانہ جو ہے یہ جو قوم کا پیسہ ہے یہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں یہ میرا دل جلتا ہے اندر سے آواز نکلتی ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے میرا اندر کا صحافی مجھے جنجوڑتا ہے یہ میں پروگرام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ سلسلہ چلتا رہے یا یہ سلسلے کو میں یہی وائنڈ اپ کروں تو آپ مجھے اپنی قیمتی آرہ سے پلیس آگا کریں تو میں اس کے بعد اس سلسلے کو آکے لے کے چلوں گا اسی کے ساتھ میں جاتا چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی